جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں ایڈ سن کے الٹرنیٹیو اور ایڈ موب کے الٹرنیٹیو کافی ساری ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں اور کافی ساری ویڈیوز میں نے ڈالی ہوئی ہیں اگر آپ نے میرا چینل کا ویزن نہیں کیا تو اس باقی ویڈیوز بھی میری دیکھ لیں جس میں میں نے آپ لوگوں کو ایڈ سن کے الٹرنیٹیو کافی ساری ایسی ویب سائٹز شیئر کی ہیں جن سے آپ اچھی خاصی ایڈنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ایڈ سن کا اپرویل لینا تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کے لیے ڈومین خریدو ٹیمپلیٹ خریدو پتہ نہیں کیا کیا فلان ٹفا لیکن اس کے الٹرنیٹیو بھی ایسی کافی ویب سائٹز ہیں جن سے آپ اچھی خاصی ایڈنگ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ تو آج ویسے ہی ایک اور نیو ویب سائٹ لے کر آیا ہوں وہ بھی ایڈ سن کلٹر نیٹوے جس سے آپ اچھی خاصی ایڈنگ کر سکتے ہیں بینہ کسی اپرویل یہ صرف ایک منٹ میں آپ کا اپرویل ہو جائے گا اکاؤنٹ اور آپ اپنے بلوگر کے بلوگر کی پوسٹوں پر ایڈز لگا کر اچھی خاصی ایڈنگ جنریٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر اس سے پہلے جو دوست پہلی بار چینل پر آئے ہیں اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو کلک کرتے ہیں تاکہ نیسٹ جو ویڈیو ڈالوں تو وہ آپ سے میں سے نہ ہو پائے کیونکہ میل آتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی انٹرسٹنگ اور امیزنگ سی ویڈیوز ڈیلی بیس پر تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک تو دوستو سب سے پہلے تو میں جاتا ہوں اس ویب سائٹ میں اور اس کا انٹرفیس آپ لوگوں کو دکھا دوں اس ویب سائٹ کا نام ہے ایک سو کلک جن کو پتا ہے تو وہ ویڈیو سکپ کر سکتے ہیں جن کو نہیں پتا تو وہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں دوستو آپ کو پیج پر پر آوگے جو پیج پر آروگے تو آپ کو اس کو پیلا پر سائے اپ کرنا ہوگا سائن اپ کرنے کے لیے جو چیزیں آپ کو دینے ہوگی ہے وہ دینے ہوگی جو پیشنال ہیں اگل چھوڑ بھی سکتے ہیں Hugo ساکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو سائن اپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد باقی چیزیںیں کرتے ہیں تو تب تک کے لیے ویڈیو کو کرتا ہوں پاس آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا میں اگر دوستو یہ فورم میں نے فل کر لیا ہے جہاں سب سے پہلے میں نے یوزر نام دیا ہوئے ابھی میں نے اس کو چیک نہیں کیا تو میں نے سارا کچھ پہلے فورم فل کر لیا ہے اس کے بعد باقی جو چیننگ کرنی ہوگی تو کر لیں گے اگر اپروور مطلب کسی چیز میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہاں پہلے یوزر نیم ہے جو کہ اوپیشنل اور ریکوائرڈ ہے یہ آپ کو دینا وہ لازمی ہوگا جس پر سٹارز ہوں گے وہ مطلب ریکوائرڈ ہوں گے جن پر سٹار نہیں ہوگا وہ پیشنل ہوں گے ٹھیک ہے تو کمپنی نیم ہے کمپنی نیم بھی میں نے دے دیا ہے پاسورڈ بھی دے دیا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم بھی دے دیا ہے اس کے بعد ای میل بھی دے دیا ہے کنفرم ای میل بھی دے دیا ہے سکائب جو تھا وہ پیشنل تھا تو میں نے کچھ بھی نہیں دیا ٹھیک ہے اس کے بعد کنٹری کنٹری آپ پاکستان جس بھی کنٹری سے آپ بلونگ کرتے ہیں وہ کوئی بھی کنٹری آپ سیلٹ کر سکتے ہیں سو میں پاکستان سے ہوں تو میں نے پاکستان سیلٹ کر لی ہے اس کے بعد کرنسی ہے کرنسی آپ دو طرح سے یہاں سیلٹ کر سکتے ہیں یورو اور یو ایس ڈی تو میں نے یو ایس ڈی کو سیلٹ کیا ہے اس کے بعد آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ پبلیشر ہیں یا ایڈورٹائزر ہیں تو آپ جو ہے وہ بھی سلٹ کر لینا پبلیشر ہی ہوں گے جب آپ نے اپنے بلوگر پہ آر لگانے ہے تو سائر سی بات ایڈویٹائزر تو نہیں ہوں گے تو پبلیشر کو آپ نے سلٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے یہاں کومنٹس انڈ ایڈیشنل انفرمیشن یہاں انہوں نے کہا ہے تو میں نے یہاں لکھ دیا ہے پاکستان زندہ باد تو بیٹری لو ہے سوری تو پاکستان زندہ باد آپ میں نے یہاں لکھ دیا ہے جو بھی آپ یہاں لکھ دے لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کوئی خاص چیز مطلب اپنے بارے میں لکھے یا کچھ ایسا نہیں تو پاکستان زندہ باد اس کے بعد یہاں اپنے آئی ایم آن اوٹ ربورٹ پہ کلک کرنا ہے تو میں یہاں آئی ایم آن اوٹ ربورٹ پہ کلک کر کے یہاں کیپچا بھی کر لیتا ہوں وہ آٹومیٹگی ہو گیا تو اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ آئی وڈ لائک ٹو ریسیوی میل اپ ڈیٹ فروم ایک سو کلک آئی ریڈ انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسیپ دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو یہاں دونوں کو چیک مار کرنا ہے اپنے ٹھیک ہو گیا ان دونوں کو چیک مار کرنے کے بعد اب اپنے کلک کر دینا ہے سائن اپ پر تو میں کلک کرتا ہوں سائن اپ پر ویلکم ٹو ایکسیپ مطلب یہاں ہمارا اتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے مجھے یقین نہیں تھا تو یہاں دیکھیں ویلکم ٹو ایکسیپ کلک یہاں ہمارا ہو چکا ہے اس کے بعد مجھے میل بھی ریسیو ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو لوگن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا انٹرفیس دیکھتے ہیں تو دوستو ویریفائی کرنے سے پہلے آپ کو جو میل ریسیو ہوگا اس میل میں جا کر آپ نے اس کو مطلب یہاں ایک کوڈ ہوگا اس کوڈ پر آپ نے کلک کر کے اس کو ویریفائی کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو دوستو ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو لوگن کر لینا ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں لوگن کیا ہوا ہے یہاں دیکھیں یہاں ڈیش بورڈ جو میرے سامنے شو اور ہے زیرو زیرو مطلب آپ کے سامنے ہی میں نے اس کے سائن اپ کیا اور لوگ ان کیا ہے تو یہاں سمپل سا یہاں کافی اوپر اوپر آپ کو یہاں کچھ منیوز دیے جا رہے ہیں جہاں مطلب کہ یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو سٹیٹ ایکس جو آتی ہیں مطلب عوام جو لوگ آتے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں ڈیلی ویکلی مطلب جو بھی دیکھنا چاہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے پیمنٹس تو پیمنٹس پہ بھی آپ یہاں پیمنٹ وغیرہ جو اپنی دیکھ سکتے ہیں ریفرل پروگرام بھی اس میں اویلیبل ہے جس سے آپ مطلب کے ریفرل کر کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو اب ہم جاتے ہیں اس میں اور یہاں جا کر ہم یہاں اپنی سائٹ لگا کر یہاں سے مطلب کے ہم ایڈ لے لیتے ہیں اس کے لئے آپ نے جانا ہے سائٹس اینڈ زونز میں تو سائٹس اینڈ زونز میں جانے کے بعد یہاں آ جائے گا نیو سائٹ تو ہم نے کلک کر دینا ہے نیو سائٹ پر ٹھیک ہے نیو سائٹ پر کلک کرنے کے بھائی یہاں آپ نے اپنی سائٹ کا نام لکھ دینا ہے جو کہ میں اپنی سائٹ کا نام لکھ دیتا ہوں چلیں یہ میں نے لکھ دیا ڈسکریپشن میں جس ٹوپک پر مطلب میری سائٹ ہے چاہے ہیں تو آپ سائٹ کا ڈسکریپشن کوپی کر کے بھی یہاں پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بھائی یہاں تو ویب سائٹ پہ ہم نے کلک کرنا ہے تو یہاں نیٹ ورک پہ اپنے کلک کرنا ہے ویب سائیٹ نیٹ ورک پر کلک کرنے کے بعد یہاں اپنے مطلب کے اپنا ویب سائیٹ کا یوریل ڈالنا ہے تو میں اپنی ویب سائیٹ کا سوریی ریل ڈال دیتا ہوں خود ہی ٹائپ کر لیتا ہوں تو یہاں دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے میری ویب سائیٹ مطلب لوگن نہیں تھی جس کا مجھے یوریل لینے میں مطلب تنگ ہی ہوتی تو میں نے خود ہی یہاں ٹائپ کر لیا اور یہاں آپ کو میں دکھا دوں کہ جو میری ویب سائٹ کا یو آر ایل ہے اس میں یہاں دیکھیں کوئی مطلب بائی کیا ہوا میں نے یو آر ایل ڈومین نہیں دیا ہوا بلکہ فری ڈومین لگایا ہوا ہے لیکن اس کی یہاں سب سے بڑی جو پرویسی پولیس یہ ہے کہ آپ بلوک سپورٹ کا نہیں لگا سکتے اس میں اپنے فری جو ڈومین ہے وہ لازمی سے لگانا ہے تو فری نو میں جا کر آپ کوئی بھی فری ڈومین بائی کریں جس کا ایک روپیہ بھی نہیں لگتا کہ آپ اپنی ویب سائٹ میں پروائیڈ کر سکتے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں نے دیکھے ایم ایل لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کس طرح کے ایڈ چاہیے کس ٹائپ کے تو یہاں ایڈ ایڈولٹ ہے انٹرٹینمنٹ ہے مہنگا ہے انٹرٹینمنٹ اور لائف سٹائل پہ کلک کرتے ہیں کیونکہ یار وہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے سنا تو یہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کریٹ سائٹ پہ ہم کر دیتے ہیں کلک تو create سائٹ پہ کلک کرنے کے بعد جو کہ ہمارا یہاں مطلب پوچھا ہے کہ کس طرح کے آپ کو ایڈ چاہیے تو میں اس کو یہاں مطلب کے ڈسٹوپ سائٹ میں کر دیتا ہوں تاکہ مجھے اچھی طریقے سے اس کی سمجھ آ سکے ڈسٹوپ سائٹ میں ٹھیک سے کھل سکے کیونکہ میں موبائل سے یوز کر رہا ہوں پی سی سے نہیں تو یہاں ویڈیو کی لیند بھی کافی بڑی ہوتی جا رہی ہے ویڈیو تو آپ کو سمجھ نہیں ہوگی نہ تب ہی تو آپ مطلب کام کر پائیں گے تو یہاں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کس ٹائپ کے آپ مطلب کے ایڈز آپ کو چاہیے بینر ہیں پاپ آنڈر ہیں انسٹینٹ میسج ہیں ٹیکس بینر ہیں ویڈیو ہیں موبائل کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں مطلب موبائل کے جو کہ یہاں دیکھیں یہ موبائل والے جو ہیں یا موبائل والے ایڈ آپ کو نیچے شو ہوں گے نیچے آپ پچھر دیکھ سکتے ہیں شو ہوں گے اس کے بعد ہم نیٹو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں نیٹو ایڈ ہے تو پش نوٹفیکیشن بھی ہے جو کہ بیسٹ جو ایڈ مجھے لگتا ہے پش نوٹفیکیشن کا تو یہ بھی بیسٹ ہے تو اس کے بعد ہم کلک کر دیتے ہیں ویب پر اس کے بعد اس پہ کلک کر دیتے ہیں یہ ایڈ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے تو اس ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد ہم کلک کر دیتے ہیں نیکسٹ پر تو نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں ایڈ نیٹورک کا نام ہے تو ہم یہی کوپی کر کے یہاں ڈال دیتے ہیں اس میں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سائٹ جو ہے ہماری ٹھیک ہے سائٹ کا نام آلریڈی دیا ہوا ہے کیٹیگری بھی ہم نے دی ہوئی ہے سلٹ کیٹیگری بھی سارا کوئی دیا ہوا ہے جو فارمٹ اگر آپ چاہیں تو یہاں اپنا سائز ایڈ کا جو رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں سو میں نے یہاں یہ رکھا ہوا ہے تو میں اس کو چین کر کے مطلب یہ والا کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے ایڈ نیچے لگانا ہے تو اسی لیے میں یہاں لگا رہا ہوں نو بارڈر باقی یہاں جو ٹائمنگ بھی آپ سٹ کر سکتے ہیں جو ٹائمنگ ہے فیلٹر ایڈز اگر گوگل ایڈز کمپلائنس کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے اس کو اون کر دینا ہے تو اس میں مطلب کے آٹو ساؤنڈز اور باقی چیزیں جو بھی ہیں اس میں یہ شو کرے گا آپ نے پڑھ لینی ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ایڈ میں مطلب شو ہوں گی اس کے بعد ہے یہاں مزید تو یہ سیٹنگ کچھ کرنے کے ضرور نہیں ہے باقی آپ خود دیکھ لینا اگر کوئی چیز سیٹنگ کرنی ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کریٹ پہ کر دیتے ہیں کلک دوستوں سو کریٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ کوڈ آپ کو مل جائے گا جو جا کر آپ نے اپنی بلوگر کی جو ویب سائٹ ہے آپ کی اس کی مطلب پوسٹوں میں جا کے لگانا ہے پوسٹ میں جہاں جا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کہاں کہاں لگانا ہوتا ہے ہٹی ایمل میں جا کر وہاں جا کر یہ کوڈ آپ نے لگانے ہیں تو یہاں کوڈ آپ کو دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کوڈ کو آپ اپنے مطلب جا کر اس میں لگا سکتے ہیں کوڈ کو کوپی کر کے اپنے بلوگر میں اور مطلب کے اس میں ویب سائٹ کے پوسٹوں میں لگا کر اس طرح آپ اس سے بھی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کا اپرویل بہت ہی جلدی مل جاتا ہے دو سے تین منٹ میں صرف نہیں بارہ گھنٹے نہیں کہہ رہا میں چوبیس گھنٹے بھی نہیں کہہ رہا یار صرف دو سے تین منٹ آپ کے لگیں گے اور آپ کو اس کا اپرویل مل جائے گا جو کہ بہت ہی آسانی سے یار اتنی جلدی اپرویل لینا بڑی کمال کی بات نہیں ہے یہ تو آپ اس کا بڑی آسانی کے ساتھ اپرویل لے سکتے ہیں تو امید کا تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کر دو نیو دو چینل سبسکرائب کر دو ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ آپ